دوستو بھارتی مہلے ٹیم ایش اکپ کے فائنل میں شلنکا کو ہرا کر ساتویں بار چیمپئن من گئی ہے وہیں اس جیت کے بعد ٹیم انڈیا کا سالیبریشن دیکھنے لائک تھا جی ہاں دوستو آپ کو اس کی پوری ہائلائٹس بتائیں گے تو اس ویڈیو کو اندھ تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ بھی بھارتی مہلے ٹیم کی اس جیت سے خوش ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے دوستو مہلہ ایش اکپ کے فائنل میں امید تھی کہ ٹیم انڈیا جیتے گی اور وہی بھی ہوا فائنل میں کاغذوں پر اس کا پلڑا شلنکا پر تو بھاری تھا ہی میدان پر بھی وہ چیز نظر آئی بھارت کے خلاف شلنکا ٹیم نہ بیٹنگ نہ بولنگ اور نہ ہی فیلڈنگ مطبق کرکیٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ میں بھی ٹکر دیتی بھی نہیں دکھی بھارت نے شلنکا کو مہلہ ایش اکپ کے فائنل میں آٹھ وکیٹس ہرا دیا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو بھارتی ٹیم ساتھ بھی بار اس ٹونامنٹ کی چیمپئن بن گئی ہے شلنکا کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے بیس اوبر میں نو وکیٹ پر صرف پین سٹرٹن ہی بنا سکی بھارتی ٹیم کے سامنے بیس اوبر میں چھاس سٹرٹن بنانے کا لکش تھا لیکن اس سکور کو انہوں نے صرف آٹھ دسم لاب ایک اوبر میں ہی دو وکیٹ کھو کر حاصل کر لیا بھارت کی اوٹ سے اس ملتی مندانہ نے شاندار اٹھ تک جڑا انہوں نے پچیس گدہ میں تابر توڑی کامرنوں کی پاری کھیلی اور اپنے گیند بازو کی رکھی بنیاد پر عملی جامعہ پہنا دیا خاص بات یہ رہی کہ اس ملتی مندانہ کو اپنے اٹھ تک کے لئے پانچ رن چاہیے تھے اور ٹیم کو جیت کرے صرف ایک رن کی درقرار تھی مندانہ نے یہ دونوں کام چھکے کے ساتھ اننگ فننش کی اور یہ ساتھویں بار ہے جب بھارت ٹیم نے مہینہ ایشیا کپ کا خطاب جیتا ہو وہیں اس جیت کے بعد ٹیم انڈیا کا سلیبیشن تو دیکھنے لائک تھا زرہ دیکھ لیجے اس ویڈیو میں ہمارے پیشن کو دیکھنے کے لئے پیشن کو دیکھنے کے لئے پیشنی ٹیم� Oooh ٹیمی رنگ ٹیمی کی ٹیمی کی ٹیمی کی ٹیمی کی ٹیمی کی ٹی rel دے ٹیمی کی تو دوستوں آپ کا حساب سے بھارتے مہلا ٹیم کے اس جیت کا اصلی ہیرو کون ہے کومنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں